سبسکرائب کیا چینل اور سبسکرائب کیا لائک روای بحر حضج کے ایک خاص وزن میں لکھی جانے والی چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے اب دیکھیں جو روایت پڑھیں گے اس کا ہم موضوع بھی سمجھیں گے اور اسے نصری صورت میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسے تشریح بھی کریں گے تو روای کیا ہے یہ بحر حضج کے ایک خاص وزن میں لکھی جانے والی چار مصروں پر مشتمل مختصر نظم ہے چار مصروں میں تین مصر پہلا دوسرا اور چوتھا ہم خافیہ ہوتے ہیں کبھی چار میں چاروں مصروں میں بھی خافیہ استعمال کر لیا جاتا ہے اس سنف کی اس سنف کی حیت میں ایسی پابندی لازمی نہیں جیسے غزل کے کسی بھی وزن و بہر میں کہہ سکتے ہیں لیکن ربائی اپنی روایت کے مطابق صرف ایک مخصوص وزن کی پابند ہے اور سینکڑوں برس سے پابند رہی ہے کچھ ایرانی شاعروں اور خود اللہمہ اقبال نے اس وزن کو بدل کر ربائیاں کئی ہیں جنہیں ترانہ کہا جاتا ہے لیکن ترانے کا چلن نہیں کے برابر ہے چلے دیکھتے ہیں جان پیچھان حاصل کرتے ہیں میر انیس کون ہے اور اس کے بعد پھر ہم ربائی پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے میر انیس کا نام میر ببر علی تھا وہ اٹھارہ سو دو اٹھارہ سو تین میں فیضاباد میں پیدا ہوئے وہ میر حسن کے پوتے تھے میر انیس کے والد میر مستحسن خلیق بھی ایک باکمال شائر تھے میر انیس نے شائری کی ابتداء غزل گوئی سے کی لیکن جلد ہی مرسیہ گوئی کی طرف مائل ہو گئے یعنی میر انیس پہلے غزل گوئی کرتے تھے لیکن بعد میں وہ مرسیہ گوئی کرنے لگے ان کے مرسیہ فصاحت و بلاغت کی امدہ مثال ہیں میر انیس کو منظر نگاری کردار نگاری اور رزو نگاری میں کمال حاصل تھا وہ واقعات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے نادر تجبیہیں دلکش استعارے اور آسان زبان کے کلام کی خصوصیات ہیں انیس کا انتخال اٹھارہ ست چورت تر اسوی میں لگنا میں ہوا مرسیہ نگار کے ساتھ انیس نے روبائی گو کی حیثیت سے بھی اپنا مخام بنایا ہے ان کی روبائیوں میں عام طور سے عشق حقیقی اللہ کی بہدانیت دنیا کی بے ثباتی فکر آخرت اور اخلاقی خدروں کے مضامن بیان کیے گئے ہیں چلے دیکھتے ہیں پہلی روبائی اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے آفت میں پھسے دام بلا میں آئے آفت میں پھسے دام بلا میں آئے اس طرح ادم سے آئے دنیا میں انیس اس طرح ادم سے آئے دنیا میں انیس جیسے کوئی کاروا سرا میں آئے چلے پہلے اس کو نصر ترتیب میں سمجھتے ہیں کیا سوچ کے اس دار فنا میں آئے یعنی کیا سوچ کے اس دنیا میں آئے تھے دار فنا یعنی دنیا کو کہتے ہیں آفت میں پھسے دام بلا میں آئے آفت میں پھسنا یعنی مصیبت میں گرفتار ہونا مصیبت میں پھس جانا اور دام بلا میں یعنی دھوکہ کھا جانا اس طرح کیا سوچ کے اس دنیا میں آئے تھے کہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے دھوکہ کھا گئے یہ نصری صورت میں ہم اسے بیان کر رہے ہیں ادم سے دنیا میں اس طرح جیسے کوئی کاروا خافلہ سرا میں رکھتا ہے اب اس ربائی کا موضوع کیا ہے اس ربائی کا موضوع دنیا و آخرت کی حقیقت ہے چلے اس کی تشریح کرتے ہیں کیا سوچ کے اس دار فنہ میں آئے آفت میں فسے دام بلا میں آئے اس طرح ادم سے آئے دنیا میں انیس جیسے کوئی کاروا سرا میں آئے اس کی تشریح دیکھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ انسان دنیا میں عیش و راحت کی زندگی اس طرح بسر کرتا ہے جیسے اسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے لیکن ایک مدت کے گزرنے پر اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا مسئیبت وہ آلام سے بھری ہوئی ہے اور خود کے گلے میں مسئیبت کا پھندہ پڑا تو دھوکہ کھانے کا احساس ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ دھوکہ کھانا جو ہے یہ دھوکہ جو ہے یہ دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا گیا ہے اور دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر مرنے تک یعنی یہاں سے رخصت حاصل کرنے تھی ایک مدت ہے اس کو غوری نہیں کرتا انسان معلوم ہوا کہ یہ جو مدت ہے یہ دار فانی سے کچھ کرنے کا ایک وقفہ ہے اور اس وقفے میں کیا کرتے ہیں بہت ہی خلیل وقفہ ہے اس مدت کو شاعر نے مسافر کے سرائے میں ٹھہرنے کی مدت کہا گیا کہا ہے اور ایسا کہا کہا ہے کہ شاید ہمیں مسافر کے جیسا ہی زندگی گزارنا چاہیے یہاں پر تجبیحن اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کس کے جیسی ہے انسانی زندگی ایک مسافر کے جیسی ہے امید ہے یہ ربائی آپ کو پسند آئے ہوگی اگلے بھی ربائی میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ